اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے تامل ارشاد کا سوشل میڈیا پلاتفورم ناظرین آئے دن ہمیں سماجی برائیوں میں کافی زیادہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہیں باپ بیٹے کا قتل کر رہا ہے تو کہیں خاون اپنی بیوی کا قتل کر رہا ہے وہی دوسری جانب اگر ہم سوشل میڈیا پر نظر ڈالیں تو یہاں پر جو ہمارے مولوی حضرات ہیں وہ ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے جو کشمیر کے مفتی عظم مفتی ناصر الاسلام صاحب سب سے پہلے تامل ارشاد میں آپ کا خیر مقدم گردی ہوں مفتی صاحب حال ہی میں سوپور میں ایک دردناک انسیڈنٹ پیش آیا کہ بائی نے اپنے بائی کا قتل کیا تو یہ آج ہی نہیں ہے کہ یہ انسیڈنٹ وہاں پہ پیش آیا اس سے پہلے کی بات کریں تو کشمیر میں آئے دن ہمیں ایسے انسیڈنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں کیا وجہات ہے اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک آپ کی سوال کا تعلق ہے سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ والدین کا کیا فرض ہوتا ہے ماں ایک انسان کی سب سے پہلی دلزگاہ ہے دانشگاہ ہے اس کے بعد والدین دونوں مل کر اس کی تربیت کرتے ہیں پیدا تو انسان آدم کی حصیت سے ہوتا ہے لیکن ماں باپ اس کو انسان بناتے ہیں آدم میں ہائیوانیت کا انصر ہوتا ہے اور انسان میں اخلاقیات کا انصر ہوتا ہے اور انسانیت بنیادی طور ایک اہم تریش ہے جو قوائد اور زوایبت سے انسان کو معنوس کرتی ہے جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے اور اس میں اخلاقیات کا پہلو بھی ہوتا ہے تو اس کے بعد ایسی چیزیں رولما نہیں ہوتی ہے افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہمارے والدین اس کو نہیں سمجھتے ہیں پیدا تو وہ کرتے ہیں ایک انسان کو ایک آدم کو لیکن انسان اس کو نہیں بناتے ہیں اگر بچے کی صحیح تربیت ہو اخلاقیات سے اس کو مزین کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک ذمہ دار انسان کی حصیت سے انسانیت کے خیلیت کے حصیت کا دعویٰ کر سکتا ہے لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا گیا دریافت کیا گیا کیا زمان آخرت میں کیا ہوگا تو یہ باتیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ زمان آخرت کے لوگ جو ہیں اپنی ماؤں خزنی ان کی عزت نہیں کریں آپ دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے بچے کس طریقے سے اپنے ماں باپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں کیونکہ ماں باپ ہی اس کے ذمہ دار ہے اگر انہوں نے اپنے بچوں کی بہتر طریقے سے تربیت کی ہوتی ہے تو شاید وہ ان فوانے شباب میں آنے کے بعد ایسی کوئی بات نہیں کرتے جن سے وہ دوسروں کی دلازاری ہے یا جس سے دوسروں کی دلازاری ہوتی ہے لیکن افسوس ہمارے مبلغین بھی خاموش ہمارے سوسائٹی کے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی خاموش ہمارے مولانا بھی خاموش لیکن وہ لگے ہوئے ہیں جیسے کہ حریص میں آیا ہے تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے اپنے ریوڑ کا ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے اپنے ریوڑ کا اور اس کو اس کے دیکھوال کے لیے رقمہ مور کیا گیا ہے وہ نہیں کوئی بھی آدمی اپنے ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہو سکتا ہے اگر کوئی غافل ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار ہے جو بحث جو مفتی اعظم میرے اوپر ذمہ واری ہے اگر میں نے غفلت اس سے کی تو اللہ کی نزدیک میں جواب دے ہوں اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی عہدے پہ ہے اس کی بھی جو ذمہ داری ہے اس کو عہدے نبالا ہے ایک عالم و فاضل کی انسان کی ذمہواری جب وہ مسجد کے منبر پہ آ جائیں تو وہ مذہبی منافرت کو پھیلانے کے بجائے وہ فوکس کریں ان باتوں پہ جو سماجی ضرورت ہے جس میں سماج کو ضرورت پر سوچتے جس سے ہم بہتر سماج کی تخلیق کر سکتے ہیں بہتر معاشرے کی تخلیق کر سکتے ہیں اور جب معاشرے کی بہتر تخلیق ہوگی تو انسان بھی بہتر ہوں گے اور برائیوں کا بھی قلعہ کما ہوگا آپ دیکھتے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے منشیات کے حوالے سے شراب کے حوالے سے نشے کے حوالے سے وہ کتنی خطرناف ہے بچے چوری کرتے ہیں ڈرکس کے لیے ٹگریٹوں کے لیے شراب کے لیے اور جب بڑے گھر میں آتے ہیں وہ بھی شراب پیتے آتے ہیں میں نہیں کہتا ہوں کہ ہر ایک آدمی ایسا ہے لیکن ایک بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جن کی گھروں میں ہنگا مار آئی ہے جب وہ شراب پیتے آتا ہے اور اس کے بعد معاشرے کا نظام دے جاتا ہے گھر کا نظام دے جاتا ہے طلاقوں کی شراب میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ ہماری اپنی تغافشاری ہے مولانا لوگ بھی تغافشاری سے کام کرتے ہیں صرف سوسائٹی کے لوگ بھی تغافشاری سے کام دیتے ہیں ماں اور باپ جنہیں پولیسنگ کرنی ہیں جنہیں ذمہواری ہے اپنے بچوں کی ترقیت وہ اس میں تغافش کرتے ہیں جگہ تغافل ہو اور اس کے بعد ہمارے بچے راہ راست سے دور ہو جائیں تو اس کی ذمہواری ہے اب ہم کس پر یہ ذمہواری ڈالیں گے ماں سوائے افسوس کیا ہمارے بس کو اچھا رہا ہے آپ نے بات کی ڈرگز کے بارے میں کہ ڈرگز یہاں پر کافی زیادہ عام ہو گئے آپ دیکھیں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں یہاں پر وہ کسی بھی حالت میں کچھ بھی کرتے ہیں لیکن ڈرگز میں وہ ایسے مبتلا ہے کہ آپ تو پوچھیں ہی مر کیا وجوہات ہے کونسی چیز ان کو راگب کرتی ہے اس طرح دیکھیں میں اس میں بہت سارے وجوہات ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی انسوشن سے فارغ ہو کے نکلتا ہے اس کے بعد نوکری کا مسئلہ ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے والدین کی جانب سے اس کو ہمیشہ زجر اور غصے کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ تم نے کمی اور تم سے پچھنے ہوتا پا رہا ہے اور اس کے بعد وہ دپریشن کا سکار ہو جاتا ہے دپریشن کی وجہ سے جب اس کے پاس اس سے بچنے کے لئے غم سے چھٹکارہ پانے کے لئے تکلیف سے چھٹکارہ پانے کے لئے اس عذیت سے چھٹکارہ پانے کے لئے وہ ڈرگز کا سہارہ لیتا ہے اور اس کے بعد اس حالات بجائے دوس ہونے کے بجائے مزید دے جاتے ہیں چوٹی یوت جو ہے اس میں تین طرح کے لوگ ہیں ایک وہ ہے جن کو ڈرگ ایڈکٹ بنایا جاتا ہے جو ان کی صحبت میں سنگت میں بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد وہ ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں محض اس لئے کہ وہ ان کے دوست ہوتے ہیں ان کی سنگت میں بیٹھتے ہیں اس وقت 33 پرسن جو یوت ہیں وہ ڈرگز کی شکار ہے اور مین وجہ یہ ہے کہ یا تو وہ ڈپریشن کے شکار ہے یا پھر گھر کی وجہ سے انہیں وہ تعاون نہیں حاصل ہے مالین کی طرح سے انہیں تعاون حاصل نہیں ہے یہ بھی ایک وجہ ہے یا پھر وہ معاشرے کی وجہ سے پریشان ہیں کیونکہ معاشرہ انہیں قبول نہیں کرتا ان کے پاس نوکری آنے نہیں ہیں وہ پڑے لکھے ہیں اب ایک پی ایج ڈی والا لگتا جو ہے وہ کلاس پورٹ کے لئے اپلائی کرتا ہے جاتا ہے نوکری ڈولنے کے لئے کلاس پورٹ کی نوکری کرتا ہے اب مجھے یہ بتا دی کہ جب اس کا آفیسر گریجومیٹ ہو اور یہ پی ایج ڈی والدر ہو ڈاکٹریٹ ہو یہ کلاس پورٹ ہے اس کا آفیسر جو ہے جو اس میں روب جو انہیں اپنی افسری کا ڈب دبا دکھاتا ہے اب اس کے سامنے وہ جب آ جاتا ہے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اور ڈپریشن کی وجہ سے وہ ڈرگز کا استعمال کرتا ہے اور جب اس کی گھر میں آتا ہے تو اس کی فیملی سیگریجیٹ ہو جاتی ہے وہ اپنی بی سے لڑتا ہے اپنے بچوں سے لڑتا ہے اور طلاقوں کی شرح بھی اس وقت یہاں تک پہنچ جئی ہے کہ جو ایک ہائی تشویشنات ہے دیکھیں مفتی صاحب یہاں پر ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال تو ہر کوئی کرتا ہے بچے بزارگ ہو چھوٹے ہو اب یہاں پر جو ہمارے مولوی حضرات ہیں ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں لیکن ہم سوشل میڈیا پر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اس کے بعد جو بیسک ایشو ہے جو مین ایشو ہے وہ وہی رہ جاتا ہے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو ہمارے یہاں پر مولوی حضرات ہیں ان کو بھی اپنے آپ میں چینجز لانی چاہیے اور فوکس کرنا چاہیے جو یہاں پر مین ایشو ہے ٹھیک ہے میں ایک وال بتاتا ہوں بتانا چاہتا ہوں کچھ ایسے مسئلے ہیں جو کئی سو سالوں سے ہمارے درمیان اختلافات کی وجہ سے اختلافات کی بجا بنی ہیں مسئلہ رفدین کا مسئلہ ہے آمین در جہر کا مسئلہ چلی چھوٹے چھوٹی باتوں کو کم نہیں کریں لیکن یہ وہ مسائل نہیں ہیں جن پر آج فوکس کرنے کی ضرورت ہے جن پر آج گفتگو کرنے کی ضرورت ہے آج ہمارے لئے ایک مسئلہ دوسرا ہے کوئی محضت الوجود پر باتیں کرتا ہے ایک مولوی دوسرے کو نیچا دکھانے کے لئے کسی موضوع کو لے کے اصل میں اس مولوی پر تنقید کرنا چاہتا ہے وہ سماج یا لوگوں کی کوئی خدم نہیں کرنا چاہتا ہے بلکہ وہ صرف اور صرف اس کے ذریعے سے اس مولوی کو نیچا دکھانا چاہتا ہے اس کے نقائص کو بین کرنا چاہتا ہے جب اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ کسی کی پردداری کرتا ہے کسی کو کسی کی پگڑی اچھالنے کا کون سا حق خاص ہے مولوی حضرات اگر ان موضوعات سے بحث کرنے کے بجائے اخلاقیات کو اپنا موضوع بحث بنایں نماز کی ارکان کے متعلق بتا دیں وضوع کرنے کے احکامات سے لوگوں کو آگاہ کریں شراب کے نقصانات کے بارے میں آگاہ کریں سگریٹ نوشی کے موضوع اثرات کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں اور سماج میں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں اخلاقیات کو موضوع درس بنائیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا یقین ان اس سے فائدہ ہوگا ان مسائل جن کو وہ چھیڑتے ہیں ان سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا مجھے یقین ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی جمعیت اہل حدیث ہو یا کوئی اور تنظیم ہوا اہل سنت الجماعت ہو میں نے ان سے اس پلیٹ فارم کے لیے سے ان سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں وہ اپنے مولوی صاحبان سے مولک حضرات سے جن کی میں عزت کرتا ہوں میں ایک شخص کی عزت کرتا ہوں میرے نزدیک کوئی برا نہیں ہے سب سے میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور جو سماج کے تہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں اور خدوت ایسی کریں جسے سماج کو فائدہ ملے اخلاقیات پہ اس کا اثر پڑے اور لوگ یہ سمجھیں کہ حلال اور حرام میں کس طرح سے تمیز کرنی چاہیے برے اور اچھے میں تمیز پیدا ہو یہ کرنی کی تمیز ہو یہ ایک باتیں ضروری ہے مفتی صاحب ایک آخری سوال آپ سے رہے گا کہ ایس کیا آپ سینئر ہے آپ ایک مفتی بھی ہے تو آپ کے جانب سے ہم جاننا چاہیں گے کیا کچھ ذمہ داریاں پیرنٹس پہ ہیں اور کیا کچھ ایک جنرل میسیج آپ ہمارے پبلک کو دینا چاہیں گے تاکہ ان سب چیزوں میں ہمیں تھوڑی سی کمی دیں گے میں سب سے پہلے میری ان ماؤں اور بہنوں سے وزارشیں جن کے بچے ان کے سامنے جوان ہو رہے ہیں خدا رہا ان کی بہتر کہتے ہیں اسلامی اقدار سے ان کو روشن کر دیں گے اسلامی ثقافت کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے بچوں کی بہتر تربیت کر سکتے ہیں یہ سب سے اچھی بہتر بہلی بات ہیں پھر اس کے بعد جو ہمارے والدین ہیں والد ہیں یہ تو ماں کا ہے جو ان کے باپ ہیں ان پر بھی زندہ والی آئے ہیں وہ اپنی بیٹیوں پر نگا رہے ہیں وہ کہاں جا رہی ہے کس کے ساتھ مل رہی ہے کس کے ساتھ بیٹھتی ہے کس کے ساتھ دن گزارتی ہے ان پر نظر اکھتے ہیں اگر وہ شام کو گھر آ جائیں کم سے کم یہ دیکھیں یا وہ انٹرنیٹ پر بیٹھتے ہیں کس کے ساتھ چیٹے گے کیا دیکھتی ہے انٹرنیٹ دیکھنا کوئی جنا نہیں ہے اگر اس کو تعلیم کی حد تک دیکھا جائے میں معذرت چاہتی ہوں کہ میں آپ کو ایسے روک رہی ہوں بیچ میں لیکن آپ نے انٹرنیٹ کی بات کی تو کیا ہم یہ فرمانے کہ انٹرنیٹ نے بھی ایک برا امپیکٹ ہمارے لائک پر ڈالا ہے بلکل بلکل ڈالا ہے بلکل ڈالا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم اس مسئلے کی تہہ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیٹیاں جو ہیں ماں جو ہیں گھر کے اندر ایک جانب ایک کونے میں باپ بیٹا ہے دوسری جانب بیٹی بیٹی ہے اور تیسری جانب ماں بیٹی ہے اور چوتھی کونے میں اس کا بیٹا بیٹا ہے چاروں کے چائٹنگ میں لگے ہو رہے ہیں چاروں برائیوں کو دیکھتے رہے ہیں اور انٹرنیٹ میں تو بلکل انسان کسی بھی سائٹ میں جا سکتا ہے کوئی بھی تباہی کی منظر کو دیکھ سکتا ہے جس سے اخلاقی تباہی ہو سکتا ہے لہذا اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے آپ کی بیٹی کہاں جا رہی ہے چام کو وہ واپس آ رہی ہے اس کے ہاتھ میں ایک ٹھیلا ہوتا ہے اور اس میں کوئی قیمتی موبائل ہوتا ہے یا پھر قیمتی کوئی سوٹ ہوتا ہے یا کوئی گیفٹ ہوتا ہے کم سے کم یہ تو پوچھ لیجئے کہ یہ کہاں سے آپ لا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو تشویش راکھ حد تک صورتحال ہے وہ بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہے آپ بیٹیوں کی شادی میں تاخیر مت کرنی کیا میں مانتا ہوں ہمارے سماج میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو ناقابل برداشت ہیں مثلاً پہلے شادی سادقی کے ساتھ ہوتی تھی اب نمود نمائش ہیں اب نکاح کی مجلسوں میں الگ سے کچھ چیزیں دی جاتی ہیں جس میں جوسز ہوتے ہیں ڈرائی فلوٹس ہوتے ہیں اور وازوان میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا ہے عمرہ تو اس کو برداشت کر سکتے ہیں کیونکہ صاحب سروت لوگوں کے لئے کوئی مسئلہ نہیں لیکن صاحب سروت لوگ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں اس چیز کی وجہ سے کیونکہ غریبوں کی بیٹیوں کے لئے یہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے اگر وہ یہ نمود نمائش نہیں کریں گے اگر یہی پیسہ ہو غریبوں کی بیٹیوں کی پیخش کریں گے تو دو عجر ہے ایک تو وہ اہم کام کرتے ہیں بلا کرتے ہیں ایک صدقہ یاریاں ہیں ان کے لئے یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسر وہ جو غریب کی بیٹی ہیں وہ کسی برے قوم میں نہیں بھر سکتی ہیں جب اس کی شادی وقت نہیں ہوگا ان کی طرح ہمیں تمہیں جو دینے ہیں ایک نکاح کی مجلس کے لئے کیا چاہے جو ہمیں ایک مولی صاحب ہو دو گواہ ہو کہواہ ہو اگر دیا جائے اگر خجوریں ہو تو دی جائے وہاں پر ان کو بانٹ دیا جائے اس کے بعد کیا چاہیے مہر کی رقم آپ مقرر کر سکتے ہیں اب اس میں پانچ سو براتیوں کو لانا اور جشن منانا اور پھر ناچ گانے والوں کو لانا اور اس کے بعد پیسے کو ضائع کرنا ایک حالہ انصاف ہے اس سے تو آپ دوسروں کے لئے مشکلیں پہلا کر رہے ہیں مہربانی کر کے یہ سب مت کر دیجئے میں بھی اچھے گھر سے میرا تعلق ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ بلکہ یہ میں اپنے گھر والوں کو بھی یہ میسیج لینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لئے جب آپ شادی تقریب مناقب کریں تو ان چیزوں خیاص خیار رکھیں کہ آپ کی وجہ سے دوسرے کے لئے پریشانی پہلا نہ ہو اس پر اطرح ہمیں توجہ دینی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ باہر کہیں جگہوں پہ ہیں امہ حضرات امام صاحبان وہ یہ کہا گیا کہ جن میں رکس اور سرور کی محفلے سجدی ہیں جن شادیوں پہ وہاں تو نکاح کر لینا جائیں جہاں بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے جہاں بھی ہمیں آئیسہ کرنا چاہیے نہیں جانا چاہیے جن مجلسوں میں آپ بے تہاشا پیسہ خج کر رہے ہیں اسراف کر رہے ہیں اور قرآن مجید میں ان المبذرین اکانو اخوان شیطان یہ تو شیطان کے بھائی ہیں لہذا اسراف کی کوئی گنجائش نہیں ہے بلکہ یہ پیسہ آپ ٹیریٹی میں بیٹھ دیجئے ہیں جوئی ٹو دہ پوہ پیپل ہیلپ دن ان کی مدد کرنی چیئے تاکہ ان کی شادیاں ہو ان کی گھر بس جائے تامل رشاد سے بات کرنے کے لیے آپ کا شکریہ بہت بہت شکریہ بیٹا آپ پر موسیقی